اب سے تھوڑی ہی دیر بعد ٹھیک صبح سات بجے سے گیانواپی پریسر کے سروے کا کام ایک بار پھر سے شروع ہوگا ہائی کارٹ کے فیصلے کے بعد آج دوبارہ سے سروے ایک شروع کیا جا رہا ہے صبح سات بجے اے ایس آئی کی ٹیم سروے کے کاب کو شروع کرے گی گیٹ کے باہر پہنچے گی جہاں سے پریسر کے اندر پرویش لیا جائے گا اور اس کے بعد پچھلے بار کی طرح اس بار بھی اور اسی لائن پر سروے کو کیا جائے گا علاہ بعد ہائی کارٹ نے گرووار کو انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کی آج کا خارج کر دی تھی عدالت نے اس دوران سیشن سکوٹ کے آدیش کا تتقال پالن کرتے ہوئے سروے کے کام کا ایک بار پھر سے آرڈر دیا تھا کہ اس کام کو شروع کیا جائے ہائی کارٹ نے اپنے آدیش میں صاف کہا ہے کہ سروے کے دوران کسی طرح کی خدای نہیں ہوگی اس بیچ ہائی کارٹ کے آدیش کے بعد گیانواپی پریسر کے آس پاس حلچل تیز ہو گئی ہے گیانواپی اور کاشی وشونات کی اگر بات کی جائے تو اس کے پانسو میٹر کے دائرے میں قریب سولہ سو سرکشہ میں تینات جوان رہے ہیں پولس بھی الارٹ موٹ پر ہے بیڑکیٹنگز بڑا دی گئی ہیں اور ملٹپر لیئر میں بیڑکیٹنگز کی گئی ہیں تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی اپری اگھٹنا یہاں پر نہ ہو اور اسی کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کے لحاظ سے بھی زیادہ سنکھیا میں جوانوں کی تیناتی کی گئی ہے تو کچھ ہی دیر بعد یعنی کے ٹھیک سات بجے سروے کا کام شروع ہوگا گیانواپی پریسر میں سروے کی ساری تیاریاں بھی پوری کر لی گئی ہیں اور ساون کا کیونکہ مہینہ چل رہا ہے ایسے میں آج جمعے کی نماز کا دن بھی ہے تو پریسر کی سرکشہ اور اس کے آس پاس کی سرکشہ کے پوختہ انتظام کیے گئے ہیں سبھی جگہ پوری سرکشہ بیوستہ کی گئی ہے سرکشہ بیوستہ کڑی کی گئی ہے گیانواپی میں سروے کا کام بس شروع ہونے ہی والا ہے سات بجے کا وقت ہے ایسے میں سروے کے لیے ہندو پکش سے جڑے لوگ اندر جانے والے ہیں اور اندر جانے سے پہلے ان کی پرتکریہ بھی سامنے آنے لگی ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں سروے شروع ہونے سے پہلے ہندو پکش کی طرف سے کیا کہا گیا ہے ہم سروے سروے کے لیے ہم سبھی لوگوازی مہیلاؤں کے ساتھ ان کے ایسے وقتوں کے ساتھ آج ہم لوگ نکل رہے ہیں گیٹ نمبر چار میں جو ہے سکل آپ لوگ کے پکش میں سروے کے لیے فیصلہ آیا تھا اور آج آپ لوگ سروے کے لیے جا رہے ہیں پھر ہی دیر میں سروے شٹارٹ ہوگا کیسا لگ رہا ہے بلکل بلکل ہم لوگ کے لیے ہیں اب اچھ پور چھو ہے کیونکہ بابا ویشو نات کے لیے ہم انتالی سال سے انگرز کر رہا تھے آج اس کا پرکٹ کر رہا ہے اور جس میں سروے کے مادہم سے ہمارے جو ہے سنگ چکر گدا ترسول اور سوستک چینل ترسول سب کا جو ساکچات ہے سروے کے مادہم سے سارا دیش دیکھے گا اور سروے کا جو ریپورٹ مانی نیالے کے جب پٹل پر رکھا جائے گا وہ دن گوروان نہیں چھڑ ہوگا اور اس دن بابا ویشو نات کا جو پرکٹ کرنے جو ساکچات ہے وہ جو ہمارا جو سارے دیش کے سامنے دے گا وہ ہی ہمارا گورو سالی دن ہوگا ہائی کورٹ کا جو کل فیصلہ آیا ہے اسے ہم لوگ بہت اتسائیت ہیں اسے جو مندیر مسجد کر رہے ہیں اسے اس کا سچ سامنے آ جائے گا ایسا ہی سروے پہ ہم لوگ کو پورا بھروسہ ہے پونٹیں آپ وشواث ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وشواثنی اچھا ہوگا ہم لوگ سب ملکے ہم لوگ سروے کے لیے نکل رہے ہیں ہم لوگ سروے کے لیے نکل رہے ہیں جی ایسا ہی والے بھی ہوں گے ہم لوگ بھی چار وادنی جتنے ہمیں آدھی وقت آئے سب ہیں سب لوگ ہم لوگ سروے کے لیے نکل رہے ہیں گھنٹال اور کلس ہاتھی تیادی منتر ملتے ہیں اگر ایسا ہم ملتے ہیں تاکہ پرمان دیں ان کو بیروز صرف کرنے سے تھوڑے نہ ہوگا دوسرے پکسی جانکاری نہیں ہے ہم لوگ اپنی بیٹھک کیے تھے ہم لوگ کو سوچنا ہے ہم لوگ جا رہے ہیں بیٹھک میں ہوا ہے چار وادنی آدھی وقت آ چار جائیں گے جس میں آدھی وقت آ میں میں ستیدری پاٹھی چوباس اندنان چطورویدی اور ہائی سنکر جین گردیو اور بسو سنکر جین سنکر جین جیس میں ہائی کو سپریم کوٹ میں دیکھ رہا ہے چار وادنیاں رہیں گے سات بجی سے ہے چلنے کا ٹائم نہیں دھائریت نہیں ہے کپ تا سواپن ہوگا چونکہ لمبی چلے کی ساتھان سروے نہیں ہے آپ بھی جان جاؤ یہ سروے یہی سروے جو اور جو دیا میں ہوا تھا سات آٹھ مہینے چلے تھے تو آپ گھوڑاو مت ایک دیو دن میں نہیں ہونے والا بڑیاں سے لوگا پوری جانچ ہو کے اس پر ہو جائے گی اس لیو گھوڑا ہوں گھوڑا نہ کسی ہو کریں مسلم پکشی کروائی بھی ہوتی ہے یہاں کوئی پنچائی تھی نہیں آئیں گے تو کام نہیں ہوگا سروے کی کاروائی شروع ہونے سے پہلے ہندو پکش کے وکیل اور وادیگوں کو آپ نے سنا میری سیوگی روچی کمار موقع پر ہی موجود ہیں ایک بار پھر سے ان کا روخ کر لیتے ہیں پہلے بھی موسیوی سماج پہلے بھی موسیوی سماج جس سروے کا سر پہلے بھی موسیوی سماج جی بتائیں جی آپ باتچیت کر رہی تھے آپ وادی پکش سے باتچیت کیجئے اس کے بعد میں سوال پوچھتے ہیں چلیے روچی اچھا یہ بتائیے جب تک آپ وادی پکش کے پاس پہنچتی ہیں یہ بتائیے کہ کون کون وہاں پر اس وقت موجود ہے اور وادی پکش کی طرف سے کیا باتیں کہی جا رہی ہیں دیکھیں وادی پکش کی طرف سے ان کے وکیلیں ملائے ہیں آپ ساہو جیئے جو بہت سال سے مقدمہ لڑے آج 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 سروے ہم لوگ کے لیے جو گین باتی یہ سچ ہو جاگر کرنے کے لیے سروے ہی وہاں پرمکتان ہے جسے گین باتی کا سچ ہو سکتا ہے اور سروے کے کارن ہی پہلے آگلے سروے مسلم سماج جو ہے بحیثکار کیا تھا آج پہلے مسلم سماج بحیثکار کر رہا ہے لیکن اسے سروے کتنی دیر چلے گا آج آج سروے کتنی دیر چلے گا سات سے بارہ تک تو بڑی بات سے بتا رہے ہیں کہ آج جو سروے ہے وہ سات بجے سے بارہ بجے تک چلے گا اور یہاں کریے دیکھیں ایک ایک کر کے جو وادی مائل آئے ہیں انہوں نے آنا شروع کر دیا ہے کس طرح اب سروے کے بعد آئیں گے جو ہوگا بتائیں گے ہم لوگ تو اس طرح سے خوش ہیں بہت یہ لوگ اور اندر جانے کیونکہ یہاں پہ بیریکیٹس ہیں لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ وکیل ہیں ان کو اور یہ جو مہیل آئے ہیں ان کو اندر جانے دیا گیا ہے کچھ دیر پہلے جو وارانسی کے پولیس کمیشنر ہیں وہ یہاں پہ موقع پہ پہنچے ہیں اور وکیل پہنچے ہیں زبدست سیکیورٹی کے انتظام ہیں یہ دیکھئے جو راستہ ہے یہ جا رہا ہے گیان واپی پریسر کو کاشیوشنات مندر کو اور اس کے راستے میں جگہ جگہ بیریرس لگا دیا گئے ہیں لوگ کو فون نہیں لے جانے دے رہے ہیں اندر اور پولیس چیکنگ کر رہی ہے اب یہ سارے جو مہیلائیں ہیں اور جو وکیل ہیں یہ ہر ہر مہادیف کے نعرے یہاں پر سنائی دے رہے ہیں زبدست اترا ان کے اندر ہے اور اب ایسا ہی ٹیم کا انتظار ہے اچھے روچی یہ تو صرف وادی پکش کے لوگ نظر آ رہے ہیں اگر ہم مسلم پکش کی بات کی جائے تو کیا پچھلی بار کی طرح اس بار بھی وہ اس سروے کی کارروائی کا حصہ نہیں ہوں گے کیا کوئی دکھا آپ کو ابھی تک پریسر کے آس پاس دیکھیں ایسا ہے کہ کیونکہ مسلم پکش سپریم کورٹ گیا ہے تو اس لئے ایسا لگتا نہیں کہ آج کا جو سروے ہے اس میں مسلم پکش یہاں پر آئے گا فیلحال ہمیں یہاں پر مسلم پکش کا کوئی بھی وکیل یا کوئی بھی یہاں نہیں دکھائی دیا ہے لیکن ان کا کہنا یہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے ان کو امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ان کو راحت ملے گی کیونکہ ہائی کورٹ پہلے مسلم پکش گیا تھا ہائی کورٹ نے ان کی آجکہ کو خارج کر دیا جو وارانسی کی ظلہ عدالت ہے اس کا جو فیصلہ ہے اس کو رکھا کی یہاں ایسا ہی سروے ہوگا اب سپریم کورٹ گیا ہے مسلم پکش تو آج کا جو سروے اس میں ایسا لگتا نہیں کہ مسلم پکش شامل ہوگا اچھے روچی کیونکہ مسلم پکش جو ہے وہ ہائی کورٹ گیا ہوا ہے ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی طرف سے آج اگر ماملی کی سنوائی ہوتی ہے تو اس میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے